یونیورس کی یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن یونیورس کی یہ دنیا صرف خوبصورت اور روشن ہی ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کا ایک تلسمی چہرہ بھی ہے جس میں رہسے ہے ہندیرہ ہے اور رومانچ بھی بھرپور ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس تلسمی دنیا کے رہسے سے بڑے ڈراؤنے روپ کے بارے میں تو چلیے میرے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں جہاں ہر گلکسی کے سینٹر میں موجود ہے ایک بلیک ہول سوپر میسیو بلیک ہول جو ہماری ملکی وی گلکسی کے سینٹر میں بھی موجود ہے بلیک ہول جو برمانٹ کی اس دنیا کا عجوبہ ہے سننے میں یہ نام جانا پہچانا سا لگتا ہے لیکن جتنا اس کا نام لینا آسان لگتا ہے اتنا ہی حیرت اور انگریج ہیں یہ بلیک ہول جس کے بارے میں جاننے کے لیے ویگیانک لگاتار جھوٹے رہتے ہیں پھر بھی یہ بلیک ہول اپنے رات جلدی جلدی نہیں کھولا کرتا حالانکہ ہم نے اس دور تک پھیلے انترکس کی ہر گلکسی میں اپنا سامراجہ فیلانے والے اس بلیک ہول کے بارے میں کافی کچھ سپلتا حاصل کر لی ہے لیکن انترکس کا یہ کلاکار ہے ہی اتنا رومانچک کہ اس کے بارے میں جتنا بھی جانے کم ہی لگتا ہے یہ ایک بار میں پوری کہانی سنانا پسند نہیں کرتا اس کا گارن آج تک یہ انٹریسٹنگ بنا ہوا ہے بلیک ہول اتنی سکتی سالی چیزیں جو دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اسے بلیک ہول اس لیے کہتے ہیں اس میں لائٹ اندر جاتو سکتی ہے لیکن بھار نہیں آ سکتی جس کی وجہ سے یہ اندیک ہوئے کی طرح نظر آتا ہے اور جو یونیورس میں سب سے تیز گتی سے چلنے والے لائٹ کو اپنے اندر سمیٹ لیں تو سوچئے وہ کتنا سکتی سالی ہوگا یہ بلیک ہول ایسا اندرکار میں گولا ہے جس کے اندر برمانڈ کے بہت سے نیم ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر اس کے خود کے نیم چلا کرتے ہیں 32 سال پہلے تک یہ بلیک ہول صرف صدانتی تھے لیکن آئنسٹین نے ان کے ہونے کی سمباؤنیں جتائی تھی جسے اس ٹائم سکار کرنا بھلے ہی مسکل رہا ہو لیکن آج ہم سب جانتے ہیں بلیک ہول سچ میں ہوتے ہیں بلیک ہول اندرکس میں موجود کوئی چھوٹا سا گڑھا بلکل نہیں ہے اسے تو ایسا پٹارہ کہا جا سکتا ہے جس میں بہت سارا سامان بھرا پڑا ہے اور اس میں دھیر سارا سامان لگاتار بھرا جا رہا ہے چاہے اس کے پاس اتنے سامان رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو یہ انترکس کا وہ چیتر ہے جہاں گریوٹ نیشنل فار اتنی زیادہ شٹرونگ ہے کہ اس کے پراباؤں سے بچنا نہ ممکن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی گریوٹی آتی کہاں سے ہے اور اصل میں جب ایک وشال تارے کے جیون کا انت ہو ہوتا ہے تو اس کے اندر کا سارا میٹل کمپریش ہو کر ایک چھوٹے سے اسپیس میں جمع ہو جاتا ہے جو بلیک ہول کا روپ لے لیتا ہے اور اس چھوٹے سے دکھنے والے ہول کی گریوٹ نیشنل پاور اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اس سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے گریوٹی کا مطلب تو آپ سب ہی جانتے ہوگے گریوٹی مطلب ہی گرتو آکرشن بل یہاں پرتوی پر سب کچھ گریوٹی سے ہی بندہ ہوا ہے اسی گریوٹنیشنل فورچ کا بھرپور فائدہ لیتا ہے یہ بلیک ہول جس کی گریوٹی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا درومان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے شٹرونگ گریوٹی ایریا میں جب بھی کوئی اوبجیکٹ آتا ہے تو اسے ٹائم دیرے دیرے چلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کیونکہ گریوٹنیشنل فیلٹ جتنا زیادہ شٹرونگ ہوتا ہے اتنا ہی ٹائم سلو ہوتا جاتا ہے مان لیجئے آپ اسپیس میں بلیک ہول سے کچھ دوری پر ہیں تو اس سمیہ اسپیس میں رہتے ہوئے آپ کو ٹائم میں کچھ بھی ڈیفرنس نہیں آئے گا کیونکہ ٹائم نورمل سپیڈ سے چلتا ہوا ہی لگے گا کیونکہ آپ اسپیس میں ہیں اس بلیک ہول کی گریوٹی اتنی شٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک برائٹ اسٹار بھی سائن کر رہا ہو تو اس کی چمک میں بھی بلیک ہول کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ بلیک ہول اسٹار کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کی بجائے اس کی لائٹ کو نگل جائے گا جو بھی میٹل بلیک ہول کے پاس آئے گا ان سب کو کھا جائے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب اور کمنٹ جرور کریں موسیقی موسیقی